دین اسلام کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آپ کے بعد امتیوں میں سب سے بڑا نام جن کا آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی محنت سے مسلمان ہیں حضرت عثمان جیسی شخصیت سبحان اللہ جن کا اتنا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک کے انتقال کے بعد ایک شادی ہوئی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی محنت سے مسلمان ہوئے اس زمانے میں بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق نے محنت کی ان کی خدمت الحمدللہ اسلام میں یاد رکھی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ابو بکر نے مجھے سچا مانا جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا ابو بکر نے مجھے سچا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو لوگ ایسے ہیں شخصیتیں جن کا میں کبھی احسان ادانی کر پاؤں گا ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے حضرت ختیجہ ہیں رضی اللہ عنہ ان کی خدمت ہے ان کے بعد اسلام کو اگر تقویت کسی سے ملی ہے شروع شروع میں وہ حضرت عمر ہیں کون حضرت عمر سے اسلام قوی ہوا ہے مضبوط ہوا ہے سبحان اللہ سوال یہ ہے کیا اسلام کی تاریخ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بغیر لکھی جا سکتی میرا سوال ہے جتنی خدمت ابو بکر صدیق کی رہی ہے رضی اللہ عنہ وہ اتنی حضرت ختیجہ کے بھی رہی ہے اتنا ان کا بھی نام ہے بغیر حضرت ختیجہ کے رضی اللہ عنہ دین اسلام کی تاریخ لکھی نہیں جا سکتی اسی طریقے سے بغیر حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ دین اسلام نامکمل ہے جیسے دین اسلام کی خدمت میں بڑے بڑے مردوں کا نام ہے اسی طریقے سے دین اسلام کی دعوت دین اسلام کی خدمت کے اندر سبحان اللہ عورتوں کا بھی نام ہے لیکن ان کی بھی فحرست ہے اور خدمت کے الگ الگ انداز ہیں ایک عورت نے اللہ کی رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ بڑی تکلیف سے دے رہے یہ خجور کا ستون ہے ستون سمجھتے ہیں کسے بولتے ہیں تنہ خجور کا ستون معافی تنہ کس کو بولتے ہیں تنہ جانتے ہیں تنہ کس کو بولتے ہیں یہ رویہ ہے حدیث میں اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جی سکم بولتے کیا میں آسانی کے لئے بولتا ہوں گوشت کرنے کے لئے جو رکھتے ہیں گوشت کے دکانوں میں کندہ یہ ہے تنہ اس کو بولتے ہیں تنہ ایک بڑا سا تنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر جمعہ کا خدبہ دیا کرتے تھے ٹیک لگایا کرتے تھے اور ہم جانتے ہیں بخاری میں ہے جس دن اللہ کے نبی نے اسے چھوڑا وہ رونے لگا اس میں حنین کا لفظ ہے جیسے ایک اونٹنی کا چھوٹا بچہ روتا ہے وہ ایسا رونے لگا تنہ لکڑی کا تنہ یہ صحیح بخاری کا لفظ سبحان اللہ ایک عورت نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس نے ایسی خدمت کی ایک ممبر بنا کر اس نے پیش کر دیا اس کی خدمت ہے یہ پہلا ممبر دنیا میں ایک عورت نے بنا کر دیا سب سے پہلا ممبر ایک انساری عورت نے بنا کر دی سبحان اللہ آپ جمعہ کی تقریر کرتے پھر آپ عورتوں کے پاس جاتے آپ عید کی تقریر کرتے آپ عورتوں کے پاس جاتے آپ اعلان کرتے کس کا بھئی فلان جنگ میں لوگ جا رہے مسلمانوں کی فلان ضرورت ہے یہ اللہ کی رسول کی سنت ہے یہ نبی کریم اگر ہم آج کوئی اعلان کرتے ہیں کسی مسجد کا کسی کا یہ رسول کی سنت ہے عورتیں جو ہے اپنے کانوں میں سے بالیاں نکال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کرتی تھی یہ خدمت ہے دین کی اب یہ کہتے ہیں اپنے شوہروں کو پوچھنا ضروری تھا یا ضروری نہیں تھا کہتے ہیں اسلام میں ضروری نہیں ہے اسلام میں ضروری نہیں ہے اگر ضروری ہوتا تو وہ پوچھ کر دیتی ہیں اللہ کی رسول سامنے کھڑے ہیں بلال سامنے کھڑے ہیں وہ اپنے کانوں میں اس لئے کہ مال عورت کا ہے وہ دے سکتی اللہ کے راستے میں ابھی چندہی میں جو ہے ایک پروجیکٹ کیا گیا مرکز العلوم کے نام سے مرکز العلوم کے نام سے چھے کروڑ کا کتنے کروڑ کا چھے کروڑ کا آخیر میں پچاس لاکھ کی ضرورت آکے رک گئی آخیر مرحلے میں بیٹھے کچھ عورتیں بیٹھی تھیں اعلان کیا گیا تو اس میں ایک ایسی بھی بچی تھی جو ابھی ابھی شادی ہو کر آئے تھی دو مہنے پہلے سب نے چالیس پر پانچ لاکھ اسی جگہ پر جمع کر کے دے دیا صرف عورتوں نے ابھی کی بات بولتا ہوں ریسن پاس فارٹی فائی لاکھ روپیس ایک مجلس میں کچھ عورتوں نے بنا کر دے دیا یہ مرکز ہے یہ زندہ رہے گا مال کل بھی خرید لیں گے مگر اس کی ضرورت ہے آج امت کو عورتوں کی خدمت بہت بڑی ہے ہمارے دین میں بہت بڑی ہے ہم مردوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں ان کی فلاں ہے ان کی فلاں ہے ان کی فلاں ہے ہمیں عورتوں کے بارے میں یاد رکھنا ہے ابھی ایک خاص بڑی عورت ایک اور عورت ہے ام سعد کیا نا ام سعد عرب دنیا کے بڑے بڑے علماء اکرام اس عورت کا ذکر کر رہے ہیں او علماء اکرام جو مدینے کی یونیورسٹی کے بڑے بڑے اساتیزہ ہیں جو محدث ہیں وقت کے وہ اس عورت کا تذکرہ اپنے بیانوں میں کر رہے ہیں صرف کرنی رہے ہیں ان کے شاگرد اگر دنیا کے کسی کونے میں مدینے سے پاری ہو کر پہنچے ہیں تو اس کا ذکر وہ واتسپ کے ذریعے سے ان کو بیج رہے کون بیج رہے جن کی عمر خود ستر سال ہے اکتی سال ہے ایک عورت نابینا عورت ابھی انتقال ہوا ہے قریب میں نابینا عورت مگر اشرِ خیرات میں ماہر کس میں دس قسمِ خیرات کی آپ نے سوا سنا ہوگا اشرِ خیرات میں ماہر دس قیرتوں میں ستر سال سے سوینٹی ائر سے وہ قرآن کی خدمت کر رہی ہے ہزاروں علماء اکرام اس سے پڑے ہیں کون ہزاروں علماء اکرام ان کی ایک دوست ہے امو سعد وہ کہتی ہیں اسکندریہ مصر کا بہت بڑا شہر ہے بنگلور کے برابر ہے اس سے بھی بڑا ہے اسکندریہ کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو مصر سے نہیں پڑا ہوں سبحان اللہ دیکھ عورتوں کی خدمت دین اسلام کے لیے بہت بڑی ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کی خدمت کتنی ہے اس لئے میں نے ایک لفظ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اگر نکال دیا جائے ان کا چپرہ اگر ہٹا دیا جائے تو دین نامکمل ہے دو ہزار حدیثیں اسی ہی چلے جائیں گی کدنی دو ہزار دو سو دس حدیثیں ایسی ہی نکل جائیں گی اگر آپ خالد ابن ولید کا نام ذکر کرتے ہیں ان کی یہ خدمات ہیں تو آپ کو ان کا بھی ذکر کرنا پڑے گا اما عائشہ کی بھی یہ خدمات ہیں دین اسلام میں خدمتوں کا الگ الگ ماشاءاللہ رہا ہے اس میں دو تین مثالیں بولوں گا